میں ہوں حیدر شرازی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ ہماری کرکٹ کی معیشت اچھی ہو اور ٹیم نمبر ون ہو تو ٹیمیں یہاں سے واپس نہیں جائیں گی سچ تو کہا ہے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور وہاں کا روایتی گھنٹہ بجا کر دن کی ٹریڈنگ کا آغاز کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ اسٹیڈیمز اور کرکٹ کے سٹریکچر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی ہمیں بتائے ہمیں آگہ کرے کہ ہم کس طرح اوپر جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کرکٹ کی معیشت کو ترقی دینا ہے اور اس وقت آئی سی سی کی فنڈنگ پر ہماری کرکٹ چل رہی ہے اور ہمارے مقامی سرمایہ کاروں کی حصہ داری کم ہے اس لیے ملکی کرکٹ آئی سی سی پر انحصار کرتی ہے دوسری جانب کرکٹ بورڈ کی زمینوں کو سرمایہ کاروں کو بیچنے کا پروگرام بھی ہے ٹیم کو اس نہج پر انہوں نے کہا کہ لے جائیں گے کہ دنیا کھیلے گی وزیراعظم کی رمیز راجہ کو ہدایات بھی ہمارے سامنے ہیں اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ کسی کے پیچھے نہیں بھاگے گا رمیز راجہ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن کیا ان دعویٰوں پر عمل ہوگا یاد رہے میں اگلی ویڈیو میں انویسٹیگیٹیو سٹوری لارہا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کیسے پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کے کھیلوں کے میدانوں کے ساتھ منسلک زمینے سرمایہ کاروں کو بیچنے کا پروگرام ہے اب رمیز راجہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر ہماری معیشت اچھی ہو تو یہاں سے کوئی ٹیم واپس نہیں جائے گی دعویٰ تو درست ہے لیکن اس کے لیے کوششیں کون کریں چیئرمن پی سی بھی نے مزید کہا کہ ورلڈ کپ کی تیاری جاری ہے کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین ٹیم میدان میں اترے ان کا کہنا تھا کہ پچز اور گراس روٹ کرکٹ کا بہت برا حال ہے آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی جب تک میں ہوں صرف کرکٹ پر بات ہوگی اور کرکٹ کے لیے کام ہوگا اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ہم سپورٹس اور ورلڈ کپ کے حوالے سے اہم ترین پروگرام ہم کرکٹ شائقین کے لیے لارہے ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہمارے واجو سپورٹس پلیٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کیجئے